بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالُ اتَّقَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَانِطُونَ سورة البقرہ کی آیت امبر 116 کا ترجمہ یہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا وہ اس سے پاک ہے بلکہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اسی کا ہے سب اس کے حکم کے تابع ہیں اس آیت کی تشریح یہ ہے کہ عیسائیوں کے فاسد خیالات کا رد ہے عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں یہ عقیدہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں نہیں تھا بلکہ بعد میں پیدا ہوا اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کے رد میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے اس لئے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی کا ہے اور سب اسی کے فرما بردار ہیں اس کو کسی کی حاجت نہیں وہ ان سب کا پیدا کرنے والا انہیں روزیاں دینے والا ان کے اندازے مقرر کرنے والا اور انہیں قبضے میں رکھنے والا ہے پھر بھلا اس مخلوق میں سے کوئی اس کی اولاد کیسے ہو سکتا ہے نہ حضرت عزیل علیہ السلام اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے بن سکتے ہیں جیسے کہ یہود و نصارہ کا خیال تھا اور نہ ہی فرشتے اس کی بیٹیاں بن سکتی ہیں جیسے کہ مشرقین عرب کا عقیدہ تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی نظیر نہ اس کی عظمت و کی بریائی میں اس کا کوئی شریک نہ اس کی کوئی بیوی اور نہ اس کی جنس کا کوئی اور وہ تو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اس کی اولاد کیسے ہوگی وہ ہر چیز کا خالق اور ہر چیز کا عالم ہے سعی بخاری کی ایک حدیث قدسی میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے اسے یہ لائق نہ تھا وہ مجھے گالیاں دیتا ہے اسے یہ نہیں چاہیئے تھا اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ وہ خیال کر بیٹھتا ہے کہ میں اسے مرنے کے بعد پھر زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں اور اس کا گالیاں دینا یہ ہے کہ وہ میری اولاد بتاتا ہے حالانکہ میں پاک ہوں اور بلند و بالا ہوں اس سے کہ میری اولاد اور بیوی ہوں پس اللہ تعالیٰ کیلئے اولاد تجویز کرنا اللہ کو بہت زیادہ ناگوار اور بہت بڑا شرک ہے اگر اللہ حلیم نہ ہوتا اور مخلوق کے ساتھ مہرمانی کا معاملہ نہ فرماتا تو اس شرک سے زمین و آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اور پہاڑ گر کر ریزہ ریزہ ہو جاتے ایسی ناگوار اور ناپسندی دباتوں کے باوجود اللہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا بلکہ پھر بھی بندوں کو رسک اور آفیت دیتا ہے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں وہ سب کا مالک اور سب اس کے فرمابردار ہیں خالق اور مخلوق اور عابد و معبود کے درمیان نصر بھی رشتہ نہیں ہوتا نصر بھی رشتے کے لیے ہم جنس ہونا لازمی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے اولاد ہونا ناممکن اور محال ہے صحیحین کی ایک روایت میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ بری باتیں سن کر صبر کرنے میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی نہیں لوگ اس کی اولاد بتائے اور وہ انہیں لسک و آفیت دیتا رہے بَدِعُ السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضُ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُكُمْ فَيَكُونَ وہ آسمانوں اور زمین کا موجود ہیں اور جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جاؤ اور وہ ہو جاتا ہے اس آیت کی تشریح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ازلی اور عبادی ہے اس نے تمام موجودات کو ایجاد کیا ہے زمین و آسمان اور کائنات کی ہر ہر شئے کو بلکل نئے سرے سے بغیر نمونے اور بغیر ماددے کے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین پہلے سے موجود نہ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو مثال اور نمونے کے بغیر پیدا کیا اور جو کچھ آسمان اور زمین کے اندر ہے وہ بھی اسی نے پیدا فرمایا سب اس کے تابع اور اس کے حکم کے پابند ہیں وہ جس طرح چاہتا ہے ان میں تصرف فرماتا ہے نمونے اور ماددے کے بغیر پیدا کرنا اس کے لئے بہت آسان ہے کیونکہ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ کام اس کے ہو جا کہنے سے ہی ہو جاتا ہے کسی کام کے کرنے کے لئے اس کو نہ آلات و اسباب کی ضرورت ہے اور نہ وہ کسی مددگار کا محتاج ہے وہ ازلی و عبدی ہے اور اس کی قدرت بھی کامل ہے اس لئے اس کو اولاد کی ضرورت نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں ایسی کوئی قدرت نہیں بلکہ وہ نہ تو دشمن پر غلبہ پا سکے اور نہ ان کے ہاتھ سے اپنی جان بچا سکے ایسا مجبور و معذور کیسے خدا ہو سکتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَبُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ اَوْ تَأْتِينَ آَيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّ الْآيَةِ لِقَوْمِ يُقِنُونَ اور جو علم نہیں رکھتے یعنی مشرقین وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی ان سے پہلے لوگ بھی انہی کی معنید کہتے تھے ان کے دل ایک جیسے ہیں بلا شب ہم یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں بیان کر چکے ہیں اس آیت کے شانی نوزول یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نوایت ہے کہ رافع بن حرملہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں جیسا کہ آپ کہتے ہیں تو اللہ عز جل سے کہیے کہ وہ ہم سے کلام کریں تاکہ ہم اس کا کلام سنیں اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اس آیت کی تشریح یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالی نے عرب کے جاہلوں کے اقوال نقل کیے ہیں جو وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے بارے میں کہا کرتے تھے تاکہ معلوم ہو کہ دنیا میں کس قدر جہل اور گمراہی کی تاریخی پھیلی ہوئی تھی مشرقین مکہ دو اعتراض کرتے تھے ایک یہ کہ اللہ تعالی خود ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا اور بالمشافہ طور پر کیوں نہیں کہہ دیتا کہ ہم نے فلاں کو رسول بنا کر بھیجا ہے دوسرے یہ کہ اگر ایسا نہیں کرتا تو ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں بھیج دیتا جس سے رسالت کی تصدیق ہو جائے اللہ تعالی ان کے جواب میں فرماتا ہے کہ یہ ان کی نادانی ہے اگر ہر شخص میں اللہ تعالی سے کلام کرنے کی صلاحیت و قابلیت ہوتی تو دنیا میں انبیاء بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی ہر شخص اللہ تعالی سے براہ راست حرام و حلال اور عبادت و ریاضت کی امور معلوم کر لیتا کیا دنیاوی اعتبار سے کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ مجھے حکیم کی کیا ضرورت ہر ایک کیوں نہیں حکیم ہو جاتا یا بادشاہ یا حکمرہ کی کیا ضرورت ہے ہر شخص بادشاہ یا حکمرہ کیوں نہیں بن جاتا یہ نادانی اور جہالت ہے پہلے زمانے کے جاہل بھی انبیاء کے مقابلے میں ایسی ہی باتیں کرتے تھے کفر و عناد سرکشی اور انکار حق میں یہ لوگ اور وہ جو ان سے پہلے تھے ایک ہی جیسے ہو گئے ان کے دل اور ان کے دل ایک دوسرے سے مشابہ ہو گئے یعنی یہ اور وہ جہل میں یقصہ ہے اللہ تعالیٰ نے مشرقین مکہ کے دوسرے اعتراض کا جواب یہ دیا کہ ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے ایک نہیں بلکہ بہت سی نشانیاں بیان کی ہیں جن لوگوں میں یقین کا مادہ ہی نہیں ان کو سیکڑوں ہزاروں معجزیں اور قدرت کی نشانیاں بھی راہ راست پر نہیں لاسکتی انبیاء علیہ السلام کی نبوت ثابت کرنے کے لیے تمام انبیاء کو معجزیں دیے گئے مگر منکرین ان معجزات کا انکار ہی کرتے رہے اس کے برقص جو حق کے طالب ہوتے ہیں وہ حق سامنے آنے کے بعد اس کو تسلیم کر لیتے ہیں اور اس پر ایمان لے آتے ہیں دلائل اور معجزات انہی کے لیے مفید ہوتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ بلا شب ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخمری دینے والا درانے والا بنا کر بھیجا ہے اور آپ سے اہل جہنم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اس آیت کی تشریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہم نے آپ کو دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ آپ ماننے والوں کو بشارہ سنا دیں یعنی ان کو ایسے عمال بتائیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں اور منکروں کو آنے والی مسئیبت کا خوف دلا دیں یعنی ان کو ایسے عمال سے باخبر کر دیں جو دوزق میں لے جانے والے ہیں خاص طور پر کفر و شرک سے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچا دینا ہے اور حق و واضح طور پر بیان فرما دینا ہے پھر اس کو قبول کرنا یا اس کا انکار کرنا ان کے ذمہ ہے اور اگر کسی بدبخت اور بدنصیب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانا تو آپ سے ان کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ انہوں نے خود ہی کفر و جہنم کی راہ اختیار کی ہے وآخر دعوانا والی الحمدللہ رب العالمین موسیقی